بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے چینل پہ نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھی بیل آئیکن کا بٹن ہے اسے کلک کر دیں اس سے میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے فری میں ملے گا چکن سینڈوچ بریڈ بنانے کے لیے آپ کو بریڈ چاہیے ہوگی بڑے سائز والی جو لارڈ سائز والی بریڈ ہوتی ہے وہ آپ نے لینی ہوگی ٹوٹل ہمیں بریڈ کے سلائسز چاہیے ہوں گے سکس سلائسز آپ کو چاہیے ہوں گے بریڈ کے سلائ کنارے ہیں براؤن والا پارٹ جو ہے آپ نے تیز چھوڑی سے کٹ کر لینا ہے تو ایک منع بریڈ کا سلائس اٹھا کے آپ کو میں کٹ کر کے دکھا رہی ہوں سائیڈ کے جو کنارے ہوتے ہیں بریڈ کے آپ نے اس طرح سے اس کو کٹ کر لینا ہے تو اسی طرح سے تمام بریڈ کے کنارے میں کٹ کر لیتی ہوں اس کے بعد کیا کریں گے آپ کو ایک باول چاہیے ہوگا اس کے اندر ایڈ کریں گے ہم کچھ ویجیٹیبل کا ٹی وی تو سب سے پہلے میں اس میں ہاف کپ کا ٹی وی بند گو بھی ایڈ کی ہے اور دو سے تین ٹیبل سپون میں اس میں ایڈ کروں گی شملہ مرز ساتھ اس میں قدو کش گاجر ڈالوں گی ٹو سے تھری ٹیبل سپون اور تھوڑا سا ہرا دھنیا اس میں ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون جتنا ہرا دھنیا ایڈ کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے تمام ویجیٹیبلز کو کریں گے اچھی طرح سے مکس مکس کرنے کے بعد اس میں نمک ڈالیں گے ہاف ٹی سپون اور ون ٹی سپون میں اس میں ڈالوں گی کالی مرچ کا پاورڈر ساتھ اس میں جائے گی ون ٹیبل سپون چلی ساس اور اب کیا کریں گے ان چیزوں کو آپس میں کریں گے اچھی طرح سے مکس مکس کرنے کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے میونیز تقریبا میں اس میں ڈالوں گی ہاف کپ میونیز اور اچھی طرح سے ہم تمام چیزوں کو کر دیں گے آپس میں مکس تو یہ دیکھیں ویجیٹیبل کی فیلنگ جو ہے بن کے ریڈی ہو چکی ہے تمام چیزوں کو میں نے اچھی طرح سے مکس کر دیا اس کو ہم سائٹ پر رکھ دیتے ہیں اس کے بعد ہمیں چاہیے ہوگی چکن کی فیلنگ اس کے لئے آپ کو چاہیے ہوگی ابلیوی چکن ابلیوی چکن لینے کے بعد میں نے اس کو باریک باریک ریشہ ریشہ کر لیا تقریبا آپ کو ڈیڑھ کپ چاہیے ہوگی ابلیوی چکن چلی سوس آپ کو چاہیے ہوگا ون ٹیبل سپون ہرہ دھنیا کٹا بچائے ہوگا ون ٹیبل سپون کالے مرش کا پودر آپ کو چاہیے ہوگا ون ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون میونیز آپ کو چاہیے ہوگی ہاف کپ تو سب سے پہلے آپ کو ایک خالی بول چاہیے ہوگا اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے اپنا ریشہ کیوی چکن تقریباً ڈیڑھ کپ اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں ہرہ دھنیا جائے گا ون ٹیبل سپون کٹا با ساتھ اس میں ہم ہاف ٹی سپون جتنا نمک ایڈ کریں گے ون ٹی سپون کالے مرش کا پودر ڈالیں گے اس میں چلی سوس اس میں جائے گی ون ٹیبل سپون اور ہاف کپ اس میں میں ڈالوں گے میونیز اور اب کیا کر دیں گے ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے آپس میں کریں گے مکس تمام چیزوں کو میں نے اچھی طرح سے مکس کر دی ہے تو چکن کی فلنگ ریڈی ہوگی اس کو سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں اس کے بعد آپ کو چاہیے ہوگی کریم چیز کسی بھی کمپنی کی آپ کریم چیز لے سکتے ہیں تقریباً آپ کو اک کپ کریم چیز چاہیے ہوگی اور ون کپ آپ کو چاہیے ہوگی فریش کریم کسی بھی کمپنی کی فریش کریم لے سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو ایک خالی بول چاہیے ہوگا اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے کریم چیز ون کپ اور کریم چیز کے اندر ایڈ کر دیں گے ہم ون کپ فریش کریم دونوں چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس کو ہم رکھ دیں گے سائٹ پہ اس کے بعد آپ کو ایک ٹریچ آئی ہوگی یا ایک پلیٹر بھی لے سکتے ہیں اور اس کے اوپر ہم رکھیں گے اس طرح سے بریڈ کے سلائسز بریڈ کے سلائسز رکھنے کے بعد ہم کیا کریں گے جو ویجی ٹیبل کی فیلنگ تھی ہم اس طرح سے اوپر بریڈ کے اوپر سپریٹ کر دیں گے اچھی طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے اوپر سپریٹ کر دیئے ویجی ٹیبلز والی فیلنگ اس کے بعد ہم اس کے اوپر بریڈ کے سلائسز رکھیں گے دوبارہ سے ہلکا سا پریس کر دیں گے تاکہ بریڈ ہماری چپک جائے فیلنگ کے ساتھ اور اس کے بعد ہمارے پاس جو چکن کے فیلنگ تھی اس طرح سے ہم بریڈ کی اوپر اچھی طرح سے سپریٹ کر دیں گے اچھی طرح سے آپ نے بریڈ کی اوپر چکن کے فیلنگ لگانی ہوگی چکن کی فیلنگ لگانے کے بعد ہم کیا کریں گے دوبارہ سے اس کے اوپر ہم بریڈ کے سلائسز رکھیں گے اس طرح سے اور لاسٹ میں ہم کیا کریں گے جو ہم نے کریم چیز اور فریش کریم کو آپس میں مکس کر کے رکھا تھا اس سے ہم نے کیا کرنا ہے اپنے سینڈوچ کیک کو کور کر دینا ہے اچھی طرح سے چاروں سائٹ پہ ایک تیز چھوڑی لے لیں سیاہ آپ نے اس طرح سے کیا کرنا ہے کریم چیز اور جو فریش کریم کو ہم نے مکس کر کے رکھا تھا اس سے ہم کیک کو کور کر دیں گے چاروں سائٹ پہ آپ نے اچھی طرح سے کریم چیز کو لگانا ہوگا اور اب کیا کریں گے کریم چیز کو ہم اس طرح سے سائٹ پہ لگائیں گے چاروں سائٹ پہ چاروں سائٹ پہ لگانے کے بعد کیا کریں گے اس کو ہم کیک کو گارنش کر لیں گے ویجیٹیبل سے اپنی پسند سے کوئی بھی آپ ویجیٹیبل کا استعمال کر سکتے ہیں تو میں نے کھیرہ لے لیا کھیرے کو میں نے اس طرح سے راؤنڈ شیپ میں کٹ کرنے کے بعد سینٹر سے کٹ کے نشان لگائے ہیں اور اس طرح سے ہم گارنش کر لیں گے کیک کو ڈیکوریشن جو ہے آپ اپنی مرضی سے بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد کچھ گاجریں تھیں ان کو میں نے راؤنڈ کٹ کر لیا پتلا پتلا ویجیٹیبل کو خیال کیجے گا پتلا پتلا کٹ کیجے گا اگر آپ موٹا موٹا کٹ کر کے چپکانے کی کوشش کریں گے تو ویجیٹیبل جو ہیں وہ گرنا شروع ہو جائیں گی تو باریک باریک آپ نے ویجیٹیبل کو کٹ کرنا ہوگا اور اب کیا کروں گی میں کیک کو اپنی مرضی سے اچھی طرح سے ڈیکوریشن کر لیتی ہوں تو یہ دیکھیں ویورز کچھ ویجیٹیبل کا میں نے استعمال کی ہے ہمارا جو سینڈوچ کیک ہے بریٹ سینڈوچ کیک وہ بنکی ریڈی ہو چکے ہیں کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے بچے بڑوں دونوں کو بہت ہی پسند آتا ہے لازمی ریسپی کو ٹرائی کیجئے گا آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی اس کو تھوڑی دیر کے لیے آپ فریج میں لازمی رکھئے گا تھنڈا کرنے کے بعد اس کو آپ نے سرف کرنے اب میں آپ کو اسے کٹ کر کے دکھا آ رہی ہوں بہت ہی مزیدار کیک بنت ہے لازمی ریسپی کو ٹرائی کیجئے گا آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو جلدی سے میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اپنے فرنڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ اور اگر آپ میرے چینل پہ نہیں ہوئے اور ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر آزر ہوں گی تھنکس پور ووچنگ اللہ حافظ